اسلام علیکم روسی ترکستان اور افغانستان کے بعض علاقے بھی شامل تھے اب بھی وسط ایشیا کا رقبہ چالیس لاکھ مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے اس وقت ترکستان میں سوویت دور کی بنائی ہوئی پانچ جمہورتیں ہیں جن میں کازکستان، کرغستان، تاجکستان، اوزبکستان اور ترکمانستان شامل ہیں دریہ جیہو کے پار کا علاقہ جسے معورہ نہار کہا جاتا ہے کبھی تودان بھی کہلاتا تھا عربوں کی فتوحات کے نتیجے میں یہ علاقہ دولت اسلام سے مالا مال ہوا اسلام سے پہلے یہاں بطمت اور مجوشت کا زور تھا سب سے پہلے تاہریوں نے نیم آزاد حکومت کی داغ پیل ڈالی اسے سفاریوں نے ختم کر کے ایک وزیع آزاد سلطنت قائم کی جیسے سامانیوں نے ختم کر کے پورے وسط ایشیا پر قبضہ کر لیا سامانیوں کے بعد غزنوی اور ان کے بعد غوری برسر اقتدار رہے اور پھر سلجوکیوں نے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد ڈالی دولت خوارزم شاہیہ اسی دولت سلجوکیہ کی سرپرستی میں قائم ہوئی اور جب سلجوکیوں کی اروج کا ستارہ غروب ہو گیا تو خوارزم شاہی سلطنت عالم اسلام میں ایک عظیم سلطنت کے دور پر اُڑری جنگیز خان کی یہ الگار نے اس سلطنت کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا لیکن اس سلطنت کا آخری حکمران جلال الدین خوارزم شاہ آج بھی وسط اس شہر ریاستو کا محبوب ہیرو ہے اس کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے اس کے مجسمیں بنا کر لگائے گئے اور شکوں پر اس کی تصویر ڈھالی گئی یہ جتنے بھی خاندان برسر اقتدار آتے گئے ان کے سب کے دربار ایرانی رنگ میں رنگے ہوئے تھے ان سب نے فارسی زبان کو ترقی دی فارسی زبان کا باوہ آدم رودگی سامانی دربار سے وابستہ تھا محمود کے دربار میں فردوسی فرخی جیسے نامور شورا تھے سلجوکیوں کے دور میں انوری جیسا قصیدہ گو تھا خوارزم شاہیوں کے پاس رشید الدین اور وطوطات تھا اس زبانے میں فارسی زبان کا احیاء ہوا اور آج بھی پورے وسط ایشیا اور چینی ترکستان میں سمجھی جاتی ہے ترک حکمران صاحب بے سیف و کلم ہوتے تھے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پورے علم اسلام میں ترکوں کی حکومت تھی جن میں مصر کے مملوک بھی شامل تھے جو دراصل ترک ہی تھے برستگیر کے اکثر حکمران بھی ترک ہی تھے اور ان سب کا تعلق وسط ایشیا سے تھا ہمارے علم اسلام کی عمارات پر اصل چھاب بسط ایشیا ہی کی ہے آپ کہیں بھی چلے جائیں تقریباً ایک جیسے ہی عمارات نظر آئیں گی ان کے کاریگر ترک ہی ہوتے تھے حتیٰ کہ پاکستان میں جو منارہ پاکستان اور فیصل مسجد بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں دونوں کے ڈیزائن بنانے والے ترک ہی تھے خوارزم شاہیوں نے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی لیکن بدقسمتی سے چنگیز خان کی ٹیٹی دل فوج کے مقابلہ نہ کر سکی لیکن اس وقت سلطان جلال الدین خوارزم شاہ نے وسط ایشیا سے لے کر بغداد تک منگولوں کے ناک میں دم کیے رکھا اور اس بہادر انسان کے کارنامے رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ منب کری وسط ایشیا کا ایسا ہیرو ہے جس کی مثال پوری اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی اس نے اس وقت مغلوں کے سامنے ڈٹ کر مردانہ بار مقابلہ کرنے کی ٹھانی جب پورے عالم اسلام پر نزا کی حالت تاری تھی اس نے پورے بیس سال مغلوں کے علاوہ دوسرے حکمرانوں کا مقابلہ کیا اور کامیابی نے اس کے قدم چمعے آج بھی اہل ازبیکستان کے لیے وہ مثالی ہیرو کا درجہ رکھتا ہے اس کی کئی یادگاریں قائم کی گئی ہیں اور شکوں پر اس کی تصویر بنائی گئی ہے یہ جب چنگیز خان کے نرگے میں آ گیا تو اس نے پہاڑ کی چوٹی سے گھوڑے کو دریائے سندھ میں ڈال دیا اور چھلانگ لگا کر دوسرے کنارے پہنچ گیا چنگیز خان جیسے آدمی نے بھی حیرانی سے موں میں اگلی ڈال لی اور اپنے بیٹوں کو اس کی بہادری اور جرت کا نمونہ قرار دے کر بتایا وست ایشیا کی تاریخ مسلمانوں کے حملوں سے شروع ہوتی ہے اور یہ بتمت کا گھر دیکھتے ہی دیکھتے اسلام کا پیرو ہو گیا عباسی حکومت کے مقابلے میں سامانیوں نے وست ایشیا میں پہلی آزاد حکومت کی بنیاد ڈالی اس سے پہلے تاہریوں اور پھر سغغاریوں نے اس کی ابتدا کی لیکن یہ مقامی چھوٹے درجے کی حکومتیں تھی ان کے بعد غزنویوں نے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد ڈالی اور ان کے بعد سلجوکی اور خوارزم شاہی بھی انہی کے نقشے قدم پر تھے جلال الدین خوارزم شاہ عالم اسلام کا ایک ایسا سپاہی تھا جس نے چنگیز خان جیسوں کا بڑی جرت سے مقابلہ کیا جب اس پر چنگیز خان نے تمام راستے بند کر دیئے تو اس نے نہایت دلیری سے دریائے سندھ میں چٹان سے کوت کر گھوڑے سمیت چھلانگ لگا دی اور دیکھتے ہی دیکھتے دریائے آبور کر گیا اس کے بعد اس نے کوہستان نمک میں کافی عرصہ گزارا یہاں قیہ اور جلدوس سے جنگے بھی کی اور آخر کار ان کو ختم کر دیا اس علاقے میں سلطان نے رائے شنکر خوکر کی بیٹی سے شادی کر کے خوکروں کا اپنا حمایتی بنا لیا سلطان جتنا عرصہ بھی کوہستان نمک میں رہا دو قلعے اس کے نام سے مشہور ہیں ایک آئیمہ میرہ کے پاس قلعہ سمرکند کے اور دوسرا زلہ خوشاب میں تھلا جاہ کے نام سے مشہور ہے وارزم شاہ عالم اسلام میں سب سے زیادہ طاقتور تصور کیا جاتا تھا لیکن چنگیز خان کے سامنے اس کے والد کی بجدلی کی وجہ سے اسے بھی آرام نصیب نہیں ہوا اور وہ منگولوں کو ناکو چنے چباتا رہا اور جب تک جیا اس نے ان کو سکھ کا ساس نہیں لینے دیا منگول ہمیشہ سلطان کو شکست دینے میں ناکام رہے بس ایشیا کی اصل تاریخ ترکوں کے اسلام قبول کرنے سے شروع ہوتی ہے اور اس کا سہرہ ترکوں کے روحانی پیشوا کے سر جاتا ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمارے ساتھ رہیے گا